تو ہائے گائیس کیسے ہو میرا نام ہے اومیر اور آپ دیکھ رہے ہیں گول گپے کائٹس ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید جیسا کہ میرے بہت سے پیارے دوستوں کے کمر سے سوالات تھے کہ بھائی ہمیں بانس کے بارے میں بتاؤ جس سے آپ کائٹ بناتے ہو وہ بانس کہاں سے ملتا ہے کیسا دکھتا ہے اس کی کیا کٹیگری ہوتی ہے ہمیں اس کی ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے بتائیں تو آج کی ویڈیو بانس کے بارے میں ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ لوگ اگر نئے ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو سب سے پہلی کیٹیگری میں یہ بانس آتا ہے یہ سپیشل کائٹ والا بانس ہے آپ لوگوں کو صرف وہاں سے ملے گا جو لوگ کائٹ کا مٹیریل سیل کرتے ہیں اور کائٹ کا سمان وغیرہ بھیجتے ہیں صرف ان سے ملے گا اور یہ کٹا ہوا ہی آتا ہے یعنی ایک بانس کے انہوں نے ٹکرے کیے ہوتے ہیں پھٹیاں بنا کر رکھی ہوتی ہیں یہ ایسا دکھتا ہے سیم جیسا آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ سپیشل کائٹ والا ہے اگر آپ لوگوں کو آسانی سے ملتا ہے تو لے لو نہیں تو میرے پاس دوسرا اپشن بھی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میرے خیال سے آپ کو وہ آسانی سے مل جائے گا آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے آپ کے گھر کے پاس کوئی سیڑھیوں والی دکان ہوگی ریڈ کلر کے بانس ہوں گے بانس والی دکان تو آپ نے ان کے پاس چلے جانا ہے ان سے پوچھ لینا ہے پہلے تو اس بانس کے بارے میں پوچھیں گے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں اور دوسری کٹاگری میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ والا بانس دوسرا چھوٹا بانس ہے یہ یہ آپ کو نورملی بانس والی دکانوں سے مل جائے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ریڈ کلر کے بانس ہوں گے سیڑھیوں بناتے ہوں گے ان کے پاس آپ نے چلے جانا ہے وہاں جا کے دیکھنا ہے آپ نے اس طرح کا یالو کلر کا چھوٹا بانس ہوگا اندر سے موسٹلی خالی ہوگا زیادہ تر خالی ہوگا اندر سے میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں ایسے بلکل خالی ہونا چاہیے اندر سے اس کے ساتھ بھی آپ کی کائٹ بن جائے گی پر اس سے آپ کی چھوٹی کائٹ بنے گی بڑی کائٹ نہیں بنے گی بڑی کائٹ بنانے کے لیے آپ کو جوڑ لگانا پڑے گا تھوڑا موٹا بانس چاہیے تھوڑا سا نرم گڈہ بنے گا اس کا تیلہ بہت نرم ہو جائے گا تو چھوٹے گڈے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایسا والا بانس لے یاو میرے خیال ہے کہ یہ والا بانس آپ لوگوں کے لیے کافی ہوگا کہ بڑے گڈے تو کوئی نہیں بناتا چھوٹے گڈے تکلیں وغیرہ ہی ہیں وہ اس بانس سے آپ آرام سے بنا سکتے ہو اس کو چھیلنا بھی بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں آرام سے میں چھیل رہا ہوں ایک طرف سے میں اس کا جو مارتا ہوں نائف وہ پورا اینڈ تک جاتا ہے بہت آسان ہوتا ہے اس کو کاٹنا اور چھیلنا آپ آرام سے اس کو کسی بھی شوپ سے جا کے جو بانس والی دکانے ہوتی ہیں وہاں سے جا کے آپ اس کو کھریج سکتے ہیں اور زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے سستہ ہوتا ہے پچاس رپے کا تیس رپے کا پچاس یا سو میکسیمم سو ڈیڑھ سو تک ہوگا یہ بانس جو پروفیشنل میں نے آپ کو پہلے دکھائی ویڈیو اگر وہ آپ کو ملتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے اس کے ساتھ تو وہ زبردست یعنی سوکی لکڑی ہوتی ہے اس کا کاٹ بہت اچھا سے بن جاتا ہے اگر تو وہ آپ کو ملتا ہے وہ لے لو اس کے تو ریسی کوئی نہیں ہے نا اگر نہیں ملتا تو پھر آپ کے پاس یہ جگاڑ ہے اس کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہو اگر کوئی کاٹ بنانے کا شوکین ہے کہ بھائی میں نے کاٹ بنانی ہے مجھے بتاؤ کونسا بانس اس میں یوز ہوگا تو آپ یہ بھی بانس لاکے کاٹ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا اپنا فیڈبیک ضرور دینا تاکہ میں اپنی ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنا سکوں اور جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں وہ بھی آپ مینچن کر دو کومنٹ میں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں وہ کور کروں گا ٹھیک ہے تو چینل کو کر دو سبسکرائب ویڈیو کو کر دو لائک میں ملوں گا آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھنا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی